سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ادراد سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن پر ہزاروں درود اور کروڑوں سلام ہو پر سیریل وائز گفتگو چل رہی ہے اور آج اس کا ستاسی 87 ماں جو ہے وہ درس ہے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرائے آج سے ہم نے کل آپ کو بات بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادواج متحرات کے بارے میں مختصر آپ سے تعریف کرائیں گے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے آپ کا کیا برطاؤ تھا گھر میں کیسے رہتے تھے ہم اس پر گفتگو کریں گے لیکن آج تو نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ سلسلہ جلے گا یہ جو شادی کا معاملہ ہے اسلام دین فطرت ہے دین فطرت کا مطلب جملہ تو آپ کنتے رہتے ہیں کہ اسلام نیچرل لیلیجن ہے دین فطرت ہے فطرت کا حقیقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں قانون اس کے مطابق ہوں ایک آدمی پوری دنیا کے مسلمان ہو یا غیر سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر سکس رکھا ہے لہذا اس کو پورا کرنے کے لیے ایک قانون بنانا ہی بنانا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی چیز ایسی تقوی نہیں ہوتاکتی اسلام میں جو فطرت کے خلاف ہو یعنی ہماری فطرت ایک تقاضہ کرے اور آپ کہنے ہی ساتھ آپ فطرت چھوڑیں گے تب بزرگ بنیں گے یہ تقوی اسلام میں نہیں مانا جاتا اسلام میں تقوی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ فطرت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے سہے زندگی بزارنے کا نام تقوی ہے دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے یہاں تقوی نام ہے بدن کو تقلیف پہنچانے کا ہمارے یہاں تقوی نام ہے اللہ اور رسول کی بات ماننے کا نبی سے زیادہ کسی کے اندر تقوی نہیں ہوتا پھر سید الانبیاء سے زیادہ کسی کے اندر تقوی کا کوئی سوال نہیں ہے اس نے شادی کی ہے کوئی یہ کہتا ہے بڑے بزرگ ہیں شادی نہیں کیے ہیں ٹھیک ہے آپ نے شادی نہیں کیا آپ اس کو تقوی کی صفت نہیں بیان کریں اگر یہ تقوی ہوتا اگر یہ بزرگی ہوتی تو یہ ہمارے نبی سے مصنی ہوتی آپ بھی شادی نہیں کرتے آپ نے شادی کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ جو فطرت ہے فطرت کے تحت زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے باستج میں آگئی ایک بات آپ دیکھیں کہ ہندو مذہب میں یا کرسچن مذہب میں اب تو خیر انہوں نے قانون بدلہ دھی رہے سے ان کے یہاں جو مذہبی سبقہ ہوتا وہ شادی نہیں کرتا وہ فادر جو چرچ کا فادر ہوتا تھا وہ شادی نہیں کرتا کسی بڑے بڑے سکینڈل ہوئے سیکس کے کیوں فطرت سے جب بغاوت کروگے تو نتیجہ کیا نکلے گا ایسے ہی نکلے گا جیسے پانی ہے پانی کی فطرت بہنا ہے آپ اس کو روکیں گے وہ ادھر ادھر بہنا ہے کیونکہ اس کو بہنا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کی فطرت رکھی ہے آپ اس کو روک کر کے نتائج غلط برامت کریں گے ہندو مذہب میں سہنیاسی جو ہوتا ہے پوری دنیا کو چھوڑ کر کے زندگی گزارتا وہ بلتا تھا بڑھ بڑے مذرگ آدمی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مذرال آخرہ دنیا کے ذریعے آخرت کماؤ دنیا کو برتو اور آخرت بناو دنیا سے غافل ہو کر دنیا کو چھوڑ کر کمرے میں بیٹھ کر کسی سے تعلق نہیں ہو کر کہ مذرگی یہ اسلامی مذرگی نہیں ہے یہ آپ کی ذاتی مذرگی ہو سکتی ہے آپ کو اسلامی مذرگی کا نام دینے کا حق نہیں اللہ کے رسول بازار بھی جاتے تھے اللہ کے رسول کھانا بھی کھاتے تھے یہ بات عرب کو بھی کنفیوز کرتی تھی کہ یہ کیسا بذرگ ہے مَا لِحَاظَ رَّسُولُ وَيَاقُلُوا تَعَامَ وَيَمْشِفِ الْأَسْوَاقِ یہ کیسا بذرگ ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور باداروں پہ گھمتا اور بولتا میں تب سے بڑا بذرگ ہوں یہ ان کو بھی کنفیوز کرتی تھی بات ان کے دماغ میں بھی یہی بات تھی کہ بذرگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کٹیا میں بیٹھ کر کے جنگل میں بیٹھ کر کے تذبیر پڑھتا رہ گا اور بولے گا بذرگ ہے یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نہ کسی انبیاء کی یہ شان نہیں ہے وہ دنیا رہتے ہیں دنیا کو برتتے ہیں اور اس کے دریہ آخرت کماتے ہیں اسی کا نام ہے الدنیا مذرال آخرہ لہذا یہ جو نکاح کا حکم دیا گیا ہے یہ ایک فطری کیس ہے نکاح کے بارے میں دو باتیں اور فقی لحاظ سے کسی مرد کے اندر طاقت ہے شادی کرنے کی پیسے کے لحاظ سے اور ہلتھ کے لحاظ سے پیسہ بھی اتنا ہے کہ ایک بیوی کا خرقہ برداشت کر سکتا ہے اور صحت بھی اس کی ٹھیک ہے اور گناہ کا خطرہ بھی موجود ہے کیونکہ یقینی بات ہے فطرت کو کنٹرول کرو گے گناہ ہونے کے کام سے دھوں گے اگر ایسا آدمی شادی نہیں کرتا ہے تو ہمارے ہاں فقہ میں ایسا آدمی گنے گار ہے اس وقت تک گناہ ہوتا رہے گا جب تک وہ شادی نہیں کرے گا اگر یہ تین چیزیں پائی جا رہی ہیں اس میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی جا رہی ہے تو اس کو اقتیار ہے اور اگر کسی کی صحت خراب ہے اس کا دوسرا دکھ سن لیں ایک آدمی کو معلوم ہے کہ میں بیوی کو بیوی کے ساتھ نہیں دے سکتا میرے اندر کمدوری ہے اپنی کمدوری کو چھپا کر کے شادی کرتا ہے یہ شادی کرنا بھی حرام ہے یہ جو چیٹنگ کر رہا ہے یہ چیٹنگ اس سے بڑی چیٹنگ ہے ہمارے آن شریعت میں باقاعدہ اس کے اوپر ایکس دفعات جسے کہتے ہیں مقدمے کی دفعات ہیں کہ اس بنیاد پر بیوی کیس قائم کرتی ہے اور شوہر کو ہر حال میں طلاق دینا پڑے گا اور اس نے جو یہ ہے کام کیا ہے نکاح کیا ہے یہ نکاح کرنا ہے اس کے اوپر طاقت ہے نہیں کرتا تو بھی گنے گار طاقت نہیں ہے چیٹنگ کر کے کر لیتا تو بھی گنے گار باسہ نہیں آرہی بھی اچھا شادی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی فدیلتیں بیان فرمائیں ہم شادی ڈیلے کرتے ہیں پیسہ نہیں ہے ہے نا کرچہ برداشت کرنا نہیں ہے پیسہ نہیں ہے یہ ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے ابھی گاڑی نہیں کری دی ہے ابھی گھر نہیں لیا ہے یہ ساری چیزیں شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورماتے ہیں کہ اگر تنگی ہے تو شادی کر لو اللہ اس میں کشادی پیدا کرے گا الٹا فارمولا ہے ہمارا فارمولا ہے کہ تنگی ہے لہذا شادی نہیں کریں گے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورماتے ہیں اگر تنگی ہے تو شادی کر لو اللہ تعالیٰ اس میں سبیل نکالے گا اس کی وجہ کیا ہے ہم کو اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات پر اعتماد نہیں ہے بس نعرے تکمیر اللہ اکبر والی بات ہے اندر سے اگر اللہ کے رسول نے یہ بات کی تو آپ ان کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں اگر حضور سے محبت ہے تو یہ بات ماننا کیا یہ قرآن مجید نے بھی ایک جگہ اس بات کو کہا اگر وہ فقیر ہوں گے اور شادی اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ ان کو غنی کر دے گا ایک روایت میں آتا ہے روایت مجھے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس کی ہے کہ کعب میں آ کر رضو صلی اللہ علیہ وسلم تے شکایت کی اللہ کے رسول بڑی کڑکی چل رہی ہے کڑکی سمجھتے ہیں مطلب حالات اچھے نہیں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ شادی کر لوں تو شادی کر لیے کیوں ان کو یقین تھا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یادر کر لوں شادی کر لیے اب اپنا خرچہ اس کا خرچہ بھی ہو گیا آ کر پھر کہ اللہ رسول دبل ہو گیا معاملہ وہ تو کہا جاؤ دوسری کرو کیا کرو دوسری کرو اب تین کا خرچہ ہو گیا کہا جاؤ تیسری کرو جاؤ تیسری کرو ان کو بھی یقین تھا اللہ کے رسول کو بھی کہ اللہ بولنا ہے کہ اگر تم فقیر ہو گے تو اللہ غنی کر دے گا تو اللہ غنی کرنا ہے لہٰذا وہ ان کو اس پر اعتماد ان کو نبی پر اعتماد تیسری کے بعد پھر کہا ایک کیا اردو نبر میں جاؤ چوتھی کرو انہوں نے جب چوتھی شادی کی وہ بھی بھیوڑی قسمت والی تھی خوب جو بھی کام کریں فائدہ ہی فائدہ اچھا ہو گیا یہ کب ہوتا ہے جو ہم کو اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات جو ہماری وجہ ہے شادی کو ڈیلے کرنے کی لڑکے ڈیلے کرتے ہیں اس وجہ سے لڑکی کے ڈیلے ہو رہی ہے ہمارا اسٹینڈر نہیں ملا ہے جو آپ شرطیں رکھنا چاہ رہے ہیں وہ سب جنت میں ملیں گی لڑکی ہم اپنی بین کی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں ایسے آدمی سے گھر کا کلہ ہو امہ اببہ اس کے مر گئے ہو تاستر نہیں ہو پروپرٹی خوب ہو سمجھے یہ ساری شرطیں جو آپ سوچ رہے ہیں اور پھر پڑھا لکھا ہائی فائی ہو یہ سب جنت کی صفتیں ہیں کچھ لے دے کر کے جرم نرم کر کے شادی میں اللہ کے رسول نے جو میار بتایا وہ آجائے شادی کر دیں حضور نے کہا فرمایا لوگ چار چیزیں دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں کیا دیکھ کر کرتے ہیں چار چیزیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو دیکھنا حرام ہے آپ نے فرمایا لیمالیہ عورت لڑکی دیجاتی کر رہے ہیں مال ہے کے نہیں ہے کتنے لڑکوں کی شادی دلے ہو رہے ہیں امی ابو شادی دلے کر رہے ہیں مال والا ملنا چاہیے وجہ مالیہ مال بھی ہونا پھر لڑکی بھی خوبطورت ہونا پھر لیخسدیہ اور بڑے خاندان کی ہونا ولی دینیہ دیندار بھی ہو آپ نے فرمایا ہے ستیل بزاتی دین کامیاب وہ ہوگا جو دین کو مقدم رکھے گا یہ تینوں اس کے انڈر آ جائیں تو اچھی بات ہے دیندار بڑکی مل گئی پیسہ نہیں ہے اوکے کریں بسم اللہ کریں انشاءاللہ اللہ اسے مدد کرے گا ہم یہ تینوں کو تلاش کرتے ہیں دین کو کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں یہ تینوں چیزیں ظاہل ہونے والی ہیں اس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں ہزاروں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بعض حدیثوں تے یہاں دیکھ معلوم ہوتا ہے ایک مرتبہ یہ حدیث کر کے اتنی مطلب مستلط کتاب ہو کے نہیں ہے لیکن ایک مرتبہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین ہے وہ شخص پھر آپ نے کہا مسکین ہے وہ شخص تو صحابہ نے پوچھا کہ کون شخص مسکین ہے کہا کہ وہ شخص مسکین ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ شادی کے لائق ہے پرمایا آپ نے یہ مسکین ہے تو اس صحابی نے پوچھا کہ اللہ قدل چاہے اس کے پاس کتنا پیسہ ہو پھر بھی وہ مسکین ہے کہا پھر بھی مسکین ہے مال دولت رکھا ہے لڑکہ اور شادی نہیں کر رہا ہے بیوی نہیں کر رہا ہے کار بنگلہ سب طلاق کر رہا ہے کہ سب بن جائے گا اور تب تک یہ قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں ڈیلی ڈیلی قبر کے قریب یہ پہنچ رہا ہے ہر ہر آدمی ہر دن قبر سے قریب ہو رہا ہے یہ قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں اسی وجہ سے جب دلے شادی ہوتی اب پاکستان وغیرہ میں تو چالیس سال کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جندہ رہنا ہے پہسٹ سال تیسٹ سال جو آپ ایبریج چلنا ہے ایشیا کا وہ ساٹھ اور پہسٹھ کے بیچ میں چلنا ہے چالیس سال کی شادی ایک عام بات ہے پاکستان میں خاص کر کراچی میں ایک دم لعنت ہے اور اسی کیکر میں گاڑی ہو جائے گھوڑا ہو جائے بنگلہ ہو جائے اس میں شادی کو ڈیلے کرتے ہیں اللہ اگر دل برمائے کہ موڑا مسکین ہے وہ شخص جو پیسہ رکھے پھر بھی مسکین پھر آپ نے برمائے کہ عورت بھی مسکین ہے وہ جو شوہر والی نہیں ہے جو شوہر والی نہیں ہے بھنے ہی اس کے پاس مال اور دولت کتنی ہوں لہٰذا یہ سب باتیں ہم کو اللہ کے نبی سے سیکھنی چاہیے اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے دوسری پرابلم بھی ہمارے یہاں ہیں شادی ابھی کسی کا انتقال ہو گیا بی بی کا انتقال ہو گیا اب وہ یہ صاحب جو ہے شادی کرنے کا جل چاہ رہا ہے اب معاشرہ حضرت آیا ہے ابھی بی بی میری ابھی شادی کر رہا دے گا ابھی اس کی مٹ کفند اس کے مہلے نہیں میں نے شادی کر رہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاشمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے ساتھویں دن بعد شادی کی کتنے دن کے بعد حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے انتقال کے دوسرے دن شادی کی جس دن انتقال ہوا ہے اس کے دوسرے دن شادی کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کافی عمر پائے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اگر میری زندگی کے صرف دس دن بھی باقی ہیں اور بیوی مر جائے تو میں اللہ کے دربار میں مجرد یعنی بغیر بیوی والا حاضر نہیں ہونا چاہتا ہوں میں شادی کر لوں گا اب آج معاشرہ کیا ہے اب مثل مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا ہے بیوی کا اب گھر میں لڑکیں بڑے ہیں بہو ہیں اب وہ اتنا پریشر بنائے ہیں کہ وہ بیچارہ بڑھا جو آدمی گھر میں ساڑھ پینسٹ آلا وہ شادی کریں نہیں دیکھتا ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے یہ سب غیر مسلمین کے کلچر سے ہم متاثر ہیں اگر اسلامی کلچر اسلامی کلچر میں یہ سب کوئی چیز ہی نہیں ہے بڑے لوگ چھوٹے سے شادی کر لنا چھوٹے لوگ بڑے سے شادی کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی امم کل سومتے ہوئی ہے کہاں حضرت عمر اور کہاں حضرت علی کی لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کے ایک دمکڑی الجوان ہے جس وقت شادی ہو رہی کس سے ہو رہی ہے چالیس سالہ حضرت خدیجہ سے ہو رہی ہے یہ سب عربوں میں آج بھی کچھ نہیں ہے یہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کی یہ سب لانتیں ہیں کہ ہمارے یہاں بچارہ آپ دیکھیں شوہر پہلے مرتا ہے بیوی بادے مرتی ہے ایک آس کیس اگر سو کیس آپ جا کر کے انٹرویو لے اپنے محلے میں تو ستر پرسنٹ نکلے گا کہ شوہر مر گیا ہے بیوی زندہ ہے اچھا یہ جانبوش کر کے اللہ تعالیٰ پہلے عشق کو مارتا ہے بعد میں اس کو مارتا ہے کیوں شوہر جو مرد ہے اس کو شریعت کبھی بڑھا نہیں مانتی شریعت جو ہے وہ عورت کو تو بڑھا مانتی ہے جب یائسہ ہو جاتی ہے جب اس کا پیریٹ آنا بند ہو جاتا ہے تو اس کو عربی میں یائسہ کہتے ہیں کہ اب یہ بڑھی ہو گئی پرانیمجید کہتا ہے کہ جو عورتیں بڑھی ہو گئی ہیں چاہیں تو وہ جو پردہ ہے اس کو تھوڑا سے کیا کر دیں کم کر لیں پتہ جلا شریعت کے اس کو بڑھا مانا مرد کو بڑھا کبھی نہیں مانتی شریعت لہذا اگر عورت مر جائے اور شوہر زندہ رہے تو بڑا مسئلہ ہے آپ شادی کرنے نہیں جائیں گے معاشرے والے وہ بیچارہ گناہ کرے گا اور کیا کرے گا بدنظری کرے گا گناہ کرے گا لہذا یہ سب باتیں ہم کو اللہ کے رسول سے سیکھنی چاہیے بہرحال یہ شادی کے بارے میں مقتصر بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی عام آدمی کو چار شادی کی اجازت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نو شادیاں لونڈی ملا کر کے پوری بات آئے گی کچھ آگے پیچھے ساری باتیں کٹھاؤں گی یہ بڑا ہنگام آئے پوری دنیا میں کہ آپ اسلام نے چار شادی کی اجازت جو دیئے یہ بہت بڑا عورت کے اوپر ضلع کیا گیا ہے حقیقت کیا ہے کسی مذہب میں قانونی لحاظتے تو شادی کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ہر مذہب والے نے مذہب کو چینج کیا ہے کیا کیا ہے چینج کیا ہے اگر نہیں کیا ہوتا تو ہر مذہب کا جو بڑا لیڈر مثال کے طور پر ہندو میں رام ایک بہت بڑا کرکہ رہے ہیں رام کو لوگ مانتے ہیں رام کی پوجہ کرتے ہیں رام کے باپ کا نام راجہ دشرت ہے یہ جہاں 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 ہیں راجہ دشرت کے تین بیویاں ہیں آج وہ ہندو مذہب کہہ رہا کہ آپ دوسری بیوی نہ جائے تمہارے یہاں جو بہت بڑا کرکٹر اس کا باپ خود رام میں اور بھرت میں جو بھرت اس کا چھوڑا بھائی ہے دوسری ماں سے ہے رام کو جو چودہ سال کے لیے جنگل کے لیے بھیجنا پڑا وہ سوتیلی ماں کی وجہ سے بھیجنا پڑا تو رام کے والد کی انشادی کیے ہوئے ہیں کورو اور پانڈو جو مہا بھارت کی لڑائی ہوئے جو گیتہ لکھی گئی ہے سری کشن کی سری کشن کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ کتنی بیویاں ہیں کچھ اندازہ ہی ان کی کتابوں میں خود دکھا ہوگا ہے کہ کوئی اندازہ نہیں ہے لہٰذا جو مذہب کے بڑے بڑے لوگ ہیں اگر ہندو مذہب میں دیکھا جائے تو سب دو تین چار پانچے شادی کیے ہوئے ہیں آپ عیسائی مذہب میں آ جائیے یہودی مذہب میں آ جائیے ابراہیم علیہ السلام سب کے نبی ہیں یہودی بھی ان کو نبی مانتا ہے عیسائی بھی ان کو نبی مانتا ہے مسلمان بھی ان کو نبی مانتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے تین بیویاں بعض لوگوں نے دو بیویاں لکھی دو تو مشہور ہی مشہور بعض لوگوں نے تین بیویاں بھی لکھی ہیں سلیمان علیہ السلام کے نبی بیویاں بخاری کے رویت میں دیکھ رہے ہیں کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جن کی دو بیویاں تین بیویاں تو آخر انسل نبی کے ماننے والے ہر مذہبی لیڈر ہر مذہبی رہنما نبی جو ہے وہ دو تین کیا تھا اگر اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے تو اس میں اتنا ہنگامہ کرنے کی کونتی ضرورت ہے اسلام اگر یہ کہتا ہے کہ دوسری شادی کرنا لازم ہے تب آپ ہنگامہ کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے آج تک پوری دنیا میں جو لوگ دوسری تیسری شادی کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہندوستان میں مات کر رہا ہوں آپ کو تین فیصد سے چار فیصد کبھی کروس نہیں کیا کہ دو لوگ دو شادی کے میں ان کا فیصد چار ہے زیادہ سے زیادہ نائنٹی سک پرسنڈ ہندوستان کے مسلمان ایک بیوی پر ڈیپنڈ ہیں اگر آپ کو اس ڈاٹا میں کنکیوز ہیں آپ یہاں سے تقریر کے بعد اپنے سارے رشتہ داروں جن کو آپ جانتے ہیں نکال لیں کہ کتنے ہمارے رشتہ دار دو شادی کیا آپ کو ڈاٹا معلوم ہو جائے گا یہ چار فیصد تہیر کہہ رہے ہیں مولانا صاحب یا غلط کہہ رہے ہیں آپ خود بہت سے لوگوں کو دو زیرو نکل آئے گا بہت سے لوگوں کو ایک فیصد نکل آئے گا تو یہ جو ڈاٹا ہے چھانمی بے فیصد اگر قانون ہونے کے باوجود بھی لوگ ایک بیوی پر ڈیپنڈ ہیں تو قانون غلط نہیں ہوتا قانون کب تبدیل کیا جاتا ہے جب اس کے میسیوز کا پرسنٹس یوز کے پرسنٹس سے کیا ہو جائے زیادہ ہو جائے یعنی میسیوز ہونے لگے میسیوز ہوئی نہیں پا رہا ہے اب تک چار فیصد سے زیادہ اس کو پروس ہی نہیں کیا گیا ہے لہٰذا یہ بات کیوں کہیں جا رہے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ ایس شادی ہی کرنی چاہیے تو اسلام نے چار شادی کی پرمیشن دی سارے مذاہب میں چار شادیاں موجود ہیں ہم انشاءاللہ جب ساری بیویوں کا تعرف کرا چکیں گے تو آپ کو یہ بات ضرور ہم بتائیں گے کہ اللہ کے رسول نے اتنی شادیاں کیوں کی ایک بات بتا کر کے ہم حضرت خدیجہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جب ہوئی ہے تو آپ کے اوبر پچیس سال ہے کتنی سال ہے پچیس سال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چالیس سال ہے حضرت خدیجہ حضور کے ساتھ پچیس سال رہی کتنے سال پچیس سال رہی تو گویا نبی جب پچاس سال تک تھے تب تک آپ ایک ہی بیوی پر ڈپڈ تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی یہ جو لوگ دوسری شادی کرتے ہیں اور پھر جب کبھی بات ہوتی کہتے ہیں کہ میں نے سنت پر عمل کیا ہے پہلی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنا کی اجازت ہے سنت کا لبد استعمال کر نہیں کریں سنت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی ہے لہذا ہم روب ڈال دیتے ہیں بیوی کیوں پر میں نے سنت پر کیا ہے سنت عمل کیا ہے پہلی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنا سنت نہیں اجازت ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جو لفظ سنت آپ استعمال کر کے روب ڈال رہے ہیں وہ چیز کیا ہے غلط ہے بہرال اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دیں ہم کبھی انڈر پریشر ہوتے ہیں یورپ کے یا ہندو کے یا غیر مسلمین کے تو ہم مجبور ہو کر یہ کہنا پبلک میں شروع کر دیتے ہیں اسلام نے چار شادی کی اجازت کنڈیشن کے ساتھ دیئے آج آپ کو بتا دیتے ہیں کوئی کنڈیشن نہیں ہے ہم ان کے پریشر میں آنے کے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے موقع پر قائم رہیں اور اپنے موقع کی دلالت کہیں جانے کہ اسلام نے چار کی پرمیشن دی کیوں ہے آپ ان کے پریشر میں آگر کہ کتنی کیزوں پر آپ بدلنا شروع کریں گے ہمارے پاس کوئی کنڈیشن نہیں ہے مشورے ہیں کہ دوسری شادی کرنے سے پہلے اس بات کو دھیم دے لو کہ ہم انصاف کر سکتے ہیں یا نہیں کھر کیا اٹھا سکتے ہیں کی نہیں یہ مشورے دیئے ہیں لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں ہو تو وہ نہیں کرو یا یہ نہیں ہو اور آپ نے شادی کر لیا تو دوسرا نکاح نہیں ہوگا نکاح ہوگا کوئی کنڈیشن نہیں ہے ایک آدمی شادی کر سکتا ہے یہ اسلامی قانون ہے ہم کو انڈر پریشر آنے کی ضرورت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہات شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہاں پہلے سے دو شوہر کی بیوہ تھی دو شوہر انتقال کر چکے تھے پہلے شوہر ابو حالہ ہیں ان سے دو بیٹے سے دوسرے شوہر کا نام جو ہے وہ عطیق ہے ان سے ایک بیٹی تھی اتفاق ایسا ہوا کہ پہلے شوہر کا انتقال ہوا پھر انہوں نے عطیق سے شادی کی عطیق کی ایک بیٹی تھی تینوں کے تینوں ما شاء اللہ بعض میں مسلمان ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو بہت سے عرب لوگ کیونکہ بڑا پیسہ تھا ان کے پاس ایک روایت میں آتا ہے تاریخ والے لکھلے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کی تجارت مکہ کی آدھی تجارت کے برابر تھی یعنی جتنے تجار تھے جتنے بیجنسمنٹ مکہ میں تھے اگر سب کا انگویشمنٹ ٹوٹل کر دیا جاتا تو اس میں آدھا چس کا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آدھا میں پورے مکہ جو ہے وہ تجارت کرتے تھے تو بہت سے لوگ شریف لوگ اچھا یہ مزاجن بڑی نیک عورت تھی ابھی اسلام تو آیا ہی نہیں تھا اسلام کا تو انہونسمنٹ ہی نہیں ہوا تھا اس کے پہلے بھی ان کا لخب تاہرہ تھا پاک دامن پاک شریف عورت یہ معاشرے میں تاہرہ کے نام کے مشہور تھی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے لوگ چاہتے سے شادی کرنا بہت سے لوگوں نے پیغام بھی دیا ٹھیک انتقال کے بعد لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہمیں نہیں بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے اس کا بھی چرچہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چجاد ہے ورقہ بن نوفل یہ ورقہ بن نوفل کے پاس بھی آتی جاتی رہتی تھی تو ورقہ بن نوفل چجاد آپ بھائی ہیں غالباً یہ ان کے پاس آتی جاتی تھی وہ ان سے عیسائیت کے بارے میں بھی بتاتے رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دل کب کیسے مائل ہوا جب انہوں نے ان کے ساتھ تجارت شروع کی اور انہوں نے آپ کو سامان لے کر بھیجا کہ آپ ہماری تجارت میں انویشمنٹ ہم کریں گے آپ ایک اماندار آدمی ہیں آپ مال لے کر کے جائیں اور مال جو ہے وہاں سے ہوتا یہ تھا کہ مکہ سے عمیمان گرم مسالہ جاتا تھا سیریا وغیرہ اور سیریا سے کپڑے یا مختلف قسم کی دوسری شیدے آ کر کے مکہ میں پروخت ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بھیجا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جت کا نام محسرہ تھا تو محسرہ کے ساتھ انہوں نے ان کو بھیجا محسرہ جب گئے تو راستے میں عقی بجید برکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئی محسرہ کے سامنے تو اور جو تجارت میں ہاتھ ڈالے ماشاءاللہ منافہ ہی منافہ تو جب یہ لوٹ کر کے آئے محسرہ تو محسرہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ فلاں جگہ ایسا ہوا میں نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا آپ کے سر پر رہتا تھا آپ سائے میں رہتے تھے یا فلاں راستے میں ایک فادر ملا کرشن بہت بڑا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت باتیں کی اور بہت برطاؤ بہت اچھا رہا ساری باتیں اس نے راستے کی آپ کو معلوم ہے کہ جب سفر آپ کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ آدمی کس کریکٹر کا مالک ہے سفر میں اچھے اچھے لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اپنا بیگ لے کے اتر گائیں گے تمہاری فکر ہے کہ تم اتر پائے کے نہیں اتر پائے اس کو اپنا بیگ لے کے اتر جانا ہے تو سفر بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے آدمی کے کریکٹر کو آدمانے کا بہرحال محسرہ نے آ کر کے اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات خوئی کہ میں پیغام بھیجوں اور اگر اللہ کے رسول اس وقت تو نبی نہیں تھے نبی تو آدمی جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو طبیعہ اسے سب کا ڈیکلئر کر دیا جاؤں نبی ہے لیکن نبی نہیں ہوا تھا تو ایک نفیسہ نام کی اور اتھی بڑی ہی اپنے نام کے لحاظ سے بڑی نفیس بھی تھی تو نفیسہ سے انہوں نے ذکر کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ السلام کو پیغام بھیجا جائے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ السلام اس بات کو مان لیں گے تو نفیسہ نے کہا ٹھیک ہے ٹرائی کرتے ہیں کیا ہے تو یہ نبی کے انساء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نفیسہ اور جا کر کے کہا کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں میں اتنی میری طاقت نہیں ہے کہ میں ایک بیوی کا خرقہ برداشت کر سکوں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے شادی سے تو آپ شادی کریں گے کہتا کہوں نے کہا نہیں ہیں ایسے لوگ وہ جو کہتے ہیں کہ بیوی کی قسمت سے روزی آتی وہ یہی چکر ہے تو جب انہوں نے اللہ علیہ السلام نے نفیسہ سے کہہ لیا کہ اگر مال کا مسئلہ بھی وہ حل کرنے کے لئے تیارے شادی کرنے والے تو ہم شادی کے لئے تیار ہیں بہرحال نفیسہ نے جا کر کہ حضرت خدیجہ سے کہا نبی قمتہ علیہ السلام نے اپنے چکا سے مشورہ کیا حضرت ان کے بھی والد کا انتقال ہو جو قادر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے بھی اپنے چکا سے مشورہ کیا نبی قمتہ علیہ السلام کی شخصیت مکہ میں ہیرے کی طریقی تھی تب ہی لوگ جانتے تھے یہ صادق امین ہیں لہذا ان کے چھچانے بھی کہا کہ بہت اچھا رشتہ ہے اگر وہ مندول کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو یہ آئیڈیا لگ جیا سا کہ ہونے والے نبی کے پورے آثار ان کے اندر پائے جاتے ہیں لہذا ان کو بڑی تمنہ تھی حالانکہ نبی کی بیوی بننا بہت مشکل کام ہے آثان کام نہیں ہے کیونکہ فاتح بھی ہوں گے مال دولت سے کوئی محبت نہیں ہوگی دنیا گھر میں آئے گی نہیں یہ ساری باتیں نبی کی بیویوں کو برداشت کرنی پڑتی ہے قرآن مجید نے کہا نے کہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طریقے سے نہیں ہو تمہارا کیریکٹر اور تمہارا مداج عام عورتوں سے الگ ہونا چاہیے یہ ساری باتیں ہونے کے بوجود چونکہ یہ مداجن بہت نیک عورت تھی اور انہوں نے تیہ کر رکھا تھا کہ مال دولت سے کچھ قرمان ہو جائے لیکن اگر ایسے کیریکٹر کے آدمی سے مالک شاہدی ہو جاتے یہ بہت بڑی دولت ہے بہرحال پیغام ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو لے کر کے حضرت خدیجہ کے گھر آئے حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جزبارہ آدمی اور حضور کے جو خاندان کے اہم اہم لوگ تھے وہ حضرت خدیجہ کے گھر پہ آئے ابو طالب نے جو ہے وہ خطبہ نکاح پڑھا عربوں میں چار طریقے سے نکاح ہوتا تھا تین طریقے تو نہایت بھوڑے تھے بھوڑا سمجھتے ہیں یعنی بڑی بڑی بدتمیزی تھی چوتھا جو طریقہ تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ دونوں راضی ہوں دو گواں ہوں اور ایک مہر متعید ہوں یہ جو نکاح پڑھتے ہیں مولوی صاحب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے یہ صندت ہے پڑھ دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد تینوں آیتیں اس کو نہ بھی پڑھیں گے تو نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے اگر لڑکی اور لڑکا یہ دونوں راضی ہوں بیٹ میں دو آدمی گواں ہوں لڑکی کہہ دے گتاب میں شادی کرنے کے لئے اس لڑکے سے تیار ہوں لڑکا کہا ہے میں اتنی مہر کے عوض میں شادی کے لئے تیار ہوں دونوں گواب ایسے سن رہے ہیں چاہے ان سے کہا جائے تم گواہ ہو یعنی جب سن رہے ہو تو تم گواہ ہو شادی ہو جائے گی یہ بکیاں جتنی چیزیں ہیں وہ تب سنت ہیں لازمات دوازمات میں سے کچھ بھی نہیں ہے یہ اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو چاہیں گے کہ ابو طالب تو حضور کے چاہے وہ فقط کافر تھے انہوں نے خدبہ نکاح کیسے پڑھ دیا ساتھ سمجھے نہیں تو یہ وہ خدبہ کا نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی رضا مندی مہر کو فکس کرنا دو گواہوں کا ہونا یہ تین چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو شادی ہو جاتی ہے بکیا یہ ساری چیزیں کیا ہیں سنت ہیں کرنا چاہیے اللہ کے رسول نے ہر نکاح کو ایسے کیا ہے تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی وہ عرب میں جو چار طریقے سے شادی ہوتی تھی اس میں سے چوتھا سسٹم یہ تھا اسی کو حضرت خدیجہ سے بھی کیا گیا اور بعد میں آپ نے اسی سسٹم کا اپروال دیا یعنی اسی سسٹم کو اسلام کے بعد آپ نے کیا کر دیا جاری کر دیا تو گویا کہ عرب کلچر کو اسلامی کلچر نے اپروال دے دیا بہت سمجھے یہ عرب کلچر نہیں شادی ہے یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شادی کی تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ تاریخ بہت قرآنی ہے بعض لوگوں کا تہینہ ہے کہ یہ جو چوتھا سسٹم میں نے آپ کو بتایا یہ عدراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سسٹم چلا رہا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو نبوت کے بعد اعلان کر دیا اب وہ سنت رسول بن گئی اس کے پہلے حقیقت میں وہ عرب کلچر تھا ایسے کچھ عرب کلچر ایسے ہیں جو سنت میں ٹرانس پر ہوئے ہیں اس میں سے ایک داڑھی بھی ہے داڑھی تمام انبیاء کے بھی سنت ہے اور داڑھی عرب کلچر بھی تھا اللہ کے رسول نے عرب کلچر کو اٹھا کر کے اسلامی کلچر میں کیا کر دیا داگے بات لوگ بہت زیادہ پڑھے لے کیوں دے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عربوں کا کلچر تھا اس کا اسلام سارے عرب داڑھی رکھتے تھے صحیح بات ہے سارے عرب داڑھی رکھتے تھے ایسے افغانستان میں سارے لوگ پگڑی بانتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ پگڑی سنت رسول ہے پگڑی ان کا کلچر ہے پگڑی ان کا کلچر ہے لیکن جب اس کلچر کو اسلامی کلچر سے اپروول مل جاتا ہے تو اسلامی احکامات میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ کیسے ہوتا ہے اللہ کے رسول پگڑی باننے کا حکم کہیں نہیں دیا آپ نے پگڑی باندھی لیکن پگڑی باننے کا حکم نہیں دیا یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پگڑی نہیں باندھیں گے تو گنے گار نہیں ہوں گے لیکن داڑھی رکھا اور رکھنے کا کیا کر دیا آرڈر کر دیا اب آرڈر جو کیا وہ بہتے تھے رسول اللہ کر دیا لہٰذا اب اس کے خلاف وردی کرے گا جو بندہ وہ گنے گار ہوگا بہرحال میں ایک گناہ ہوتا ہے جو دو لوگ داڑھی نہیں رکھیں ایک گناہ ہوتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا گناہ کا ٹائم ختم ہو گیا گناہ ختم ہو گیا کیوں سمجھیں شراب آپ ایک آدمی نے اٹھائی ایک گلاس پی لی گناہ کتنی دیر ہوا شراب پینے کا ہوا دس منٹ شراب پیا ہے گناہ ہوا داڑھی جو مونتا ہے بندہ وہ گناہ کی حالت میں ٹونٹی فور آورز رہتا ہے وہ ٹونٹی فور آورز اسی حالت میں رہتا ہے داڑھی مونڈنے کے گناہ کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ٹونٹی فور آورز میں ہو آپ نے کسی کو گالی دی اتنی دیر گناہ کیا جو تنی دیر آپ نے کیا کیا گالی دیا آپ نے کسی کو جھاں پڑ مارا جتنی دیر آپ نے جھاں پڑ مارا اتنی دیر گناہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ٹونٹی فور آورز جھاں پڑ مارنے میں آپ کا شمار ہوگا لیکن داڑھی موڑا دے والا 24 آور اسی گناہ میں اور جیسے ہی کچھ مکننے والی ہوتی پھر موڑا دیتا ہے پھر وہ کانٹینی ہو جاتا ہے ایسے وہ سالہہ سال تک لگاتار گناہ کرتا رہتا ہے سمجھے نہیں بات لہذا داڑھی رکھیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے چکنا رکھیں اس میں ایک سلاف ہے لیکن کب سے کب پہلے داڑھی رکھ لیں داڑھی رکھنے کا گر کے میں یہ فتوہ نہیں دے رہا ہوں لیکن یہ اتنا بتا رہا ہوں کہ داڑھی رکھیں موڑانے کے گناہ سے محفوظ ہو جائیں یہ ہو جاتا ہے داڑھی چھوٹی ہو داڑھی رکھنے کا ثواب نہ ملے لیکن داڑھی موڑانے کے گناہ سے بچ جائیں گے کم سے کم لہذا یہ پہلا اسٹرپ اٹھائیں پھر اللہ توفیق دے تو سنت کے مطابق کیا کریں داڑھی رکھیں لیکن پہلا اسٹرپ تو ہر حال میں اٹھانا ہی اٹھانا ہے کیونکہ یہ عرب کلچر سے اٹھ کر کے اسلامی کلچر میں ٹرانسفر ہوا ہے اور حکم رسول ہے کہ لوگوں داڑھی بڑھاؤ قبض الشوارب اے لوگوں موچوں کو قطرواؤ یہ باقیتہ حکم ہے یہ باقیتہ حکم کی پیر بھی کریں پھر ہمیں بیچ میں بات آگئی کہ چار طریقے سے شادیہ ہوتی تو ات میں ایک شادی کا طریقہ اور ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کتنا بونڈا طریقہ تھا وہ کیا کرتا تھا گھر کے اوپر جس لڑکی کو شادی کرنے کا ہوتا تھا ماں باپ کو وہ گھر پہ ایک جھنڈا لگا دیتا تھا وہ جھنڈا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں لڑکی ہے جو شادی کے لائے تھے تو لوگ آتے تھے ایک دو دو چار دس اس لڑکی سے جسمانی لحاظ سے تعلقات پیدا کرتے تھے جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو وہ یہ نوٹ رکھتی تھی کہ کتنے لوگوں نے ہم سے جسمانی تعلقات پیدا کیا ہیں تو ایک ماسٹر آجمی ہوتا تھا جس کو قیافہ شناس کہتے تھے وہ انگوٹھے کے نشان کو دیکھ کر یہ بتا دیتا تھا کہ یہ دس آجمی جن لوگوں نے تعلق پیدا کیا ہے یہ حقیقت میں بچہ کس کا ہے وہ کیا بولتے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا دی اے کیا بولتے دی اے نے وہ انگوٹھا دیکھ کر کے یہ بتا دیتا تھا بندہ کہ یہ حقیقت میں بچہ کس کا ہے یہ شادی کا ایک طریقہ تھا اللہ اگر دول نے کہا یہ دو بکواس ہے یعنی زنا کراؤ بعد میں شادی کی بات کرو ایک دوسرا طریقہ کیا ہوتا تھا رام کی شادی سیتا سے ویسے ہی ہوئی ہے وہ دوسرا طریقہ یہ وہی سے یہ لنک ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ دو چار دکھ لوگ جو لوگ بھی شادی کا پیغام دیتے تھے تو ان کی کشتی کرائی جاتی تھی جو طاقتور ہوتا تھا آخر میں جو فائنل جیستہ تھا کشتی اس سے شادی کر دیا دیتی رام کی شادی بھی سیتا سے ایسے ہوئی ہے جب سیتا کی شادی کیونکہ سیتا کے ماباب کا قطع نہیں ہے تو سیتا سے شادی جب بادشاہ نے وہ بادشاہ کھیک جوت رہا تھا کھیک تھل چلا رہا تھا وہاں سے سیتا نکلے لمبی چوڑی کہانی ہے وہ تو بادشاہ لے کر کے گیا اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ ایک اس کے پاس بہت بڑا دھنوس تھا جو اس کو اٹھا لے گا اس سے ہم شادی سیتا کی کریں گے تو رام نے آ کر کے اس کو کیا کیا اٹھا دیا تو وہاں بھی طاقت کا مظاہرہ تھا یہ وہی کلچر ہے کہ جو طاقت والا ہوگا اس سے شادی کی جائے گی تو بہرحال اس طریقے سے مختلف انداز میں شادیاں ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نگلت کیا کہ یہ سب بہود آرکتے ہیں اور یہ چوتھا جو سیسٹم تھا اس چوتھا سیسٹم کے ساتھ شادی ہوئی دو گواہ ہوئے مہر پانچ چود درم رکھی گئی اور ابو طالب نے جو ہے وہ ایجاب کو بھول کر آیا یہ نہیں بولو نکاہ پڑھایا ایجاب کو بھول کر آیا سمجھے نہیں تو اس طریقے سے شادی ہوئی اور نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جتنی بیویاں ہیں ان میں سے دو ہی بیوی سے اولاد پیدا ہوئی ہیں ایک ماریا قبطیاں ہیں جن کا ذکر پرسوں آیا تھا اور حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ سے چار لڑکیاں پیدا ہوئیں اور دو لڑکے پیدا ہوئے لڑکے دونوں اتفاق تھے اللہ کی کیا مسئلہ ہے دونوں بچے بہت ہی کم عمر میں انتقال گئے نبینا اولاد لڑکا اور یہ چاروں بیٹیاں جو تھی ان کی شادی ہوئی بہرحال اس میں سے بھی جو ہے وہ زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نسب بعد میں معلوم ہوتا ہے اور بکیہ تینوں لڑکیوں کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں ہے اس طریقے سے ان کا انتقال جب ہوا تھے ان کیوبر پیسہ افتال تھی مکہ میں دفن کی گئیں آج بھی ان کی قبر جو ہے موجود ہے نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید دونوں نے دنیا کی پانچ عورتیں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہیں کتنی عورتیں پانچ عورتیں اس میں سب سے ٹاپ پر حضرت مریم علیہ السلام ہے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مریم پوری دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں حضرت مریم کے بعد جو دوسرا درجہ ہے یا درجہ آپ نہیں کہیں ہم پانچوں کا نام بیان کر دیتے ہیں تم کی طرح طور کو وکتنی ان کی شکر لیدیگrak